اس کا مزاگرہ اس کا تسکیرہ آپس میں بھول چکے ہیں اور اس کا تسکیرہ بھی یاد بھول بڑھ گیا ہے آپس کی نیجی مزلی سو میں اگر موت اور معبادل موت کے تسکیرے شروع ہو جائیں تو تیور بدل جاتے ہیں چیلے بدل جاتے ہیں کہ یہ وقت موت یاد کرنے کا یہ ہوگی ہے حالانکہ ہر ایک کوگل کرتا ہے کہ مرنہ ہے موت حق ہے مرکر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی کا حساب دینا ہے لیکن پھر بھی موت کے تسکیرے سے بھول بڑنا ہے حالانکہ موت کو یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت سمجھے لیے اگر روزانہ آدمی جو ہیں پچیس مرتبہ موت کو یاد کرنے کی تو بغیر شہادت کے بھی شہادت کی موت کا درجہ ملے گئے اگر چاہے وہ مستقبہ مر رہے ہیں اللہ مبارک لیفلم وفیمہ باعدد ہو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھیں جو موت کو یاد کر رہے ہیں اس پر اتنا بڑا درجہ ملے گئے کہ یاد کرنے پر ہیں اندھا کی حریف سے دعا ہوں اللہمہ حبیبی موتی لہ من یعلم ان سیدانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول جو ہونے کا یقین کرتے ہیں یعنی اسے حق سمجھنا ہے اسے موت سے محبت عطا فر موت کی محبت مانگی گئے موت سے محبت مانگی گئے موت اور مابادت بات میں برکت مانگی گئے لیکن اللہ مجھو اور آپ کو معاف فرمائے ہم آج اس کے تسکیروں سے بھی پیچھے اٹھ رہے ہیں اس کے مزاگروں سے بھی پیچھے اٹھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے بوجھ منابور حالانکہ موت کا یاد کرنا جو ہے وہ زندگی کے اندر میں بریک کا کام کرتا ہے کہ موت اگر مستحضر رہی ہے تو آدمی کنہ سے بچے گئے بریک لئے گئے کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا کہ یہ جہاں چاہے لکھانے کے لئے میں آزاد نہیں ہوں کہ جو چاہے لکھوں کہ گندی تصویروں کو بھی دیکھ لیا اور عورتوں کی طرف کی نظر اٹھ لی گیا میں ہم کی طرف کہ جو چاہے لکھ لیا اسی لئے کیا پر میں پرانے پاکت اس کا بلا سمجھوں کہ تیڑی دگا کر کے بھی دیکھتے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھا ہے لگا کی خیالت کو بھی اتا جانتا ہے ہر چی سپاہ خورا ہے ہمارا رب تو تو اگر موت مستحضر ہوگی تو آدمی رکھے گا مسئلہ آخرت کیا ہے اس سے تو ایمان کی چاشتی چوٹی جائے گی مزا ختم ہو جائے گا عمال کی لذتیں ختم ہو جائے گی ہاں تو رکھے گا اگر اس کے سامنے موت کا تذکرہ ہے موت کا مزاگرہ و موت کا یقین ہے تو آدمی اپنے کانوں کو یوں فرمائیں کہ اللہ کی نافرمانی والی چیزوں سے سنتے سے رکھے گا کہ میں اس میں آزاد نہیں کھ جو آن سنوں آزاد نہیں ہونا آون ہوں ہاں ہاں کہ یہ سنتوں رہے موسیقی موسیق اللہ حفاظ فرمائے لیکن کیا اندر تیار ہو رہا ہے نفاق تیار ہو رہا ہے اسی لئے اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اگر آدمی نے اپنی ذات پر کنٹرول کیا اور اپنے نفس پر بوجھ رہا دیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں انعواد کی اس کے اوپر برمار ہوگی یہ اس کو استعداد میں رہے گا تو پھر ہر وقت اس کی فکروں میں لگے گا کہ اگر ان نظروں کی میں نے دنیا میں حفاظت کر لی تو اس نظر سے اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گا اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کوئی نعمت نہیں سب سے بڑی کامل نعمت کہ اللہ کا دیدار ہے جو سب سے اکھیر میں کہا جائے گا میں تم سے راضی تم اس سے راضی بولو میرے بلدوں تم کیا چاہتے ہو تو کیا کہیں گے سب کا دیدار چاہتے ہیں اور جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو کیا آدمی بھول جائے گا ساری نعمت بھول جائے گا بس کیونکہ رب میرا کی بلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں پھر ساتھ میں جائے گا کہ واسطہ اللہ صدقہ دے گئے کہ کہیں گا واسطہ اللہ ذکر کریں گے واسطہ اللہ قرآن پڑھیں گے واسطہ اللہ جس رب کیلئے سب کچھ یہ ہے وہ رب اپنا دیدار کر رہا ہے لیکن دنیا میں نظروں کو کنٹرول دیا ہو گا تو یہ بات اتنا بڑا انہام اللہ تھی ہے نحنی نظروں کی حفاظت پر اتنا بڑا انہام اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے اللہ اپنے نظر گیا ہے یہاں گیرمہرم سے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے تو محلتا ہوروں کے اعتبار سے جو ہے اس کی نظر اللہ کا حق ہے وہاں تو نظر اسے محسوس ہوگی کہ ہوروں کی مزہ کہ چالیس سال تک تو دیکھنے دیکھنے میں گزر جائیں گے کہ جہاں چند لمحات کے لئے اپنے آپ کو بچانے گا تو مہاں اللہ ایسی دیتار کرائیں گے اور ایسی مزے والی زندگی دیں گے کہ چالیس سال تک تو دیکھتا ہی گیا جائے گا ہاں محبت کی باتوں میں چالیس سال ہوجہ رہیں گے یہاں کسی کو کسی سے ہوتا ہے یعنی اپنی بیوی سے اپنے تو دوسری باتوں کریں گے نہیں تو گھنٹوں کے گھنٹوں نکل جاتے باتوں میں ہم پاس ہوتے ہیں سوچہ یہ فان ڈپا ہے تو اس نے تو ساری بات کا جہاں سے کھاں کھاں سے کھا ستیاناس نکال آؤ ہے جانیں کرتا ہوا کون کام ہوتا ہے کہاں کو ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہ تھا یہ ہی مولا ہے تو گھنٹوں کو گھنٹوں نکالتا ہوتا ہوتا ہے usted's ڈمانسا نکل نہیں چالیس سال کا کیسی بنائے ہوتا اس کی رومسا رہ cảچ اے جائے گا اور دل کی محبت جھوٹی محبت نہیں ہوگی محبت شلائے محبت خالس ہوگی خالس محبت اس وعد تم محبت نہیں ہوگے اسین سنبازchu ہوتا ہے دجا ہیں پوری ناؤں قدر منیٰ ... یا ہی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے پوری ناؤں سے مووں چڑ جاب اور اس کی پوری ناؤں تو موہن بدل گیا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے لیکن یہاں جب کنٹرول کیا ہوگا اپنی ذکر تو وہ لذتیں محسوس کرائیں یہ تو یام کی جگہ ہے مزے کی جگہ لذت کی جگہ ہے عیش کی جگہ اسی لئے قاضدار بدینہ فخر دعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ دنیا کا کوئی عیش عیش نہیں ہے اصل عیش تو آخرت کا ہے اصل مزہ تو آخرت کا ہے اللہ محاجر اور انصار کو تو عیش ادا فرم آگے گا عیش ہے لذتیں دنیا میں عیش مل ہی نہیں سکتا ہے پکی بات چاہے کوئی بھی اس کا نام کچھ مرے لے لیکن وہ میسر نہیں ہو سکتا عیش کی جگہ تو آخرت ہی ہے پکی بات مزے کی جگہ لذتوں کے لڑا ہی کی جگہ اللہ نے آخرت بند جنت اسی جردان بنے گی کہ دنیا میں اپنی لذروں کی حفاظت کیوں وہاں یہ ملے اللہ کی طرف یہاں کانوں میں موسیقی کے آواز سننے سے رکا ہے اللہ حرو کا نغمہ سنوائیں گے کہ چالیس سال تک سنتا ہی رہے گا لوگ آپ کہیں گے سب میں چالیس چالیس سال آتے ہیں تو پھر کیا ہو سمجھنے بھئی یہ تو یہ تو بھی تو ملاقات کی تو بہت برکی بات ہیں سننے سننے میں اور باتوں باتوں میں چالیس چالیس سال گزر ہیں تو پتا ہو کیسی مزے والی زندگی ہو کیسی لذتوں والی زندگی ہو کیونکہ لا مہدون ہے ناوے وہاں تو اینڈ ہے ہی نہیں اس کا تو ختم ہونا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے کیونکہ موت کو بھی تو موت آگئی موت کو بھی موت آگئی کہ اس میں بھی محطہ پورا ہوگا کہ ناوے ہی کھتا ہے اب کچھ جہاں وہاں رہو ہوں ہمیشہ ہمیشہ بھالی زندگی آب آگئی ہمیشہ کی کہ اس کا کوئی اینڈی نہیں ہے اللہ وہ جگہ تھا یہاں ہی فضل کی ہیں تو پھر اللہ رب العزت وہاں جو ہیں اپنے فضل سے عبوروں کا نغمہ تو سنائیں گے اور جمعہ کے بازار میں اللہ رب العزت دعوت علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن سنائیں گے کہ جس کی آواز کو سن کر فرندے دھیر جائے کر دیں جن کی آواز کو سن کر فرندے بھی رکھ جائے کر وہ آواز اللہ پاک اپنے فضل سے عطاب فضل سنائیں گے ان کانوں کے ذریعے خوفیر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صبح اللہ علیہ وسلم خدوی سنائیں گے جس میں ساری چیزیں فرمان وہ مذہمت وہ مذہمت لٹنے کی جگہ ہے ایسی جگہ تو وہ ہے دنیا تو کیا ہے بھئی عمل کی جگہ ہے دار العمل ہے دار الجزہ تو آخرت ہے بدلے کی جگہ آخر دنیا عمل کی جگہ ہے دنیا تھکنے کی جگہ ہے دنیا کام کی جگہ ہے آرام کی جگہ نہیں ہے دنیا کام کی جگہ ہے آرام قبر میں ناشتہ حشر میں اور انشاءاللہ آقا کے مبارک ہاتھوں سے جامعہ کو سبی کے پیاس ختم پھر لذاتی لذاتا پھر مزے کی لئے کہیں گے مزے کی لئے پھینگے اور مزے کی لئے جیئیں گے اللہ ہمیں وہ فکر اپنے فجر سے نصیب فرمان اس کا استہدار نصیب فرمان سچ بتاؤ یہ استہدار آیا ہے تو دنیا کی کسی چیز کےعتبار سے آدمی کوئی فخر کرے گا کیا یہ تو فانی ہے ختم ہونے والی ہے کسی چیز کا یہاں دوام ہے ہی نہیں یہاں کسی چیز کو دوام ہی نہیں ہے یہاں کسی چیز کا تھیراو ہی نہیں ہے یہاں تو آج اگل میں دھوپ اور چھوپ کا عملہ یہاں تو رہتا ہی دیتا ہے تو یہاں کی کسی چیز تو کیا ہی طرح ہوں یہاں کی کسی چیز پر کیا کرنا اور کسی نیامت کے ملے پر اپنی ساتھ کنی سو سب کت میرے پاس ہے چال بھی بدل جا رہے دھال بھی بدل جا رہے دھال بھی بدل جا رہے ہوتا کیا ہوتا ہے دنیا کہتے ہیں باست کچھ مل گیا تو کچھ نہیں تھا پتروں کی گاڑیاں کالی پترے کی گاڑی کا کلر اور کچھ کا تو اوپر کا پانیش اور اندر کی کچھ چیزیں آرہ کلرگ ہوتی ہیں وہی تو ماملہ ہے بھی ہے تو پتروں کی سپنی چیزیں Dh وی بدل جاتے ہیں جس lan شروع ہے چاکز messenger جاتے ہیں یہ بھائی ہیں بھائی ہیں پھائی ہیں اور وہ بھائی ہیں ترLETہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے سمجھ المزدون ہے چار بھی تینید بھائی ہیں وہ سکر اپنے گا یوں ٹیڑی ٹیڑی کیلہ مجھے؟ یوں ٹیڑی ٹیڑی اور بائٹ پر پیٹھے گا تو بھی یوں ٹیڑا تو یہ تو دنیا نے ٹیڑا کر دیا اس کو کیلہ ہو گیا؟ اس پہ کیا ہی درہا ہے؟ یہ ٹیڑا کیلہ ہو گیا اپنی آخرت بھلا اور یہاں ٹیڑا جڑا ہو گیا چال بدل گیا، ڈھال بدل گیا، بول بدل گیا، سٹائل بدل گیا اور اس پہ پکر کر رہا ہے حالانکہ اللہ وہاں بڑا دے گئے ہو اور وہاں پر اللہ جو سواری عطا برنائی ہو کہ کتنی دیش سواری ہوگا اللہ کہ وہ تو وہاں پر جہیں شیر کرے گا شیر اور وہ پانسو سال کی ایسی ہوگی کہ اس میں تو ایک درہ کا چھاؤں پوری نہیں ہوگی اتنی دیش سواری کی باوجود تو پھر وہ جنت کی کیسی نام مجھے ہوگی یعنی آج تو کچھ گلاس کی کوٹ ٹرانسپارل چیزیں کہ آپ نے اپنے گزوں میں لگاتی ہو اور ایسے پہ درواز تو ان کے گھر میں تو کچھ کے دروازیں ہیں کیا دیکھتے ہیں کچھ کے دروازیں ہیں تو وہاں اللہ چاندی کہ آپ خورے ایسے دیں گے کہ جیسے وہ ٹرانسپارلنٹ ہوں گے پھر دنیا بنا تو صحیح ایسی چیز کہ وہ تو کچھ ٹوٹے تو لگ بھی جا ہوئے ہیں وہاں تو اللہ چاندی کہ آپ خورے ایسے بھائیں ٹرانسپارلنٹ جب ہوروں کا دل ٹرانسپارلنٹ ہوں گا تو پھر کچھ کی تو حیثیت ہی کہ آپ چاندی کی کیا حیثیت ہے وہاں ساری چیزیں ٹرانسپارلنٹ اور اگر سامنے بیوی کو بٹھائے گا اور اپنی اعتباس یہاں جھولے پر جھولے گا تو باتچیت کرتے کرتے ہیں حالانکہ اس کے بیچ میں وہ پانسو سال کا پانسلہ ہوگا والی دن کی جنت سامنے بھائیوں کی عشقی اس کی علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کی جنت ایک جنت سے دوسری جنتیں کی ملاقات وہ مزے کیلئے کرنا چاہے گا اوپر والا نیچے جائے گا نیچے والا اوپر نہیں آئے گا کیونکہ ناشکری تو ہیں لینے ماں شکر گزاری ہے ہاں تو شکر گزاری ہے تو کہ نعمت سبحان اللہ کی اوپر تو یہ کروٹ بدلنے بعد خوش کو بدل جاتی ہے اتنی پڑی نعمت مل گئی تو اپنی اوپر والا نیچے منوں کی ملاقات کیلئے جائے گا تو نیچے سے مراد ایسان نہیں کہ چلوں پر سڑھی اتر گیا اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمایا تو جنت کو بھولنا بھولیا ہے اپنے گھروں میں جنت کے ملاقرے چھوڑ دی ہے بچوں کے اندر جنت کا یقین اترنا بھولیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بھرا تھا آقا کی محنت کے راستے سے کہ کیا میں لگا کہ جنت اوہت پار سے جنت کی خوش بہا رہے ہیں تو ایک حجور کی باوجود جانتے تھے حجور کھا کے لئے جانتے ہیں کہ اوہت پار سے جنت کی خوش بہا رہے ہیں جنت ایسے ان کے مستحضر تھی کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اور ہمارا رب ہمیں یہ دینے والا اتنی مستحضر تھی جیسے سامنے ہی ہیں آج ہمارے آپس کے مضادروں میں سے جنت ختم ہو گئی اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دیں عجیب حال ہو گیا کہ دنیا کی چیزوں پر راضی ہو گئے چیٹھنوں پر راضی ہو گئے جھکروں پر راضی ہو گئے کہ یہاں کے چیٹھنوں کی کیا ہے سی 프로 چاہے لاکھوں کے جوڑے بنانے ہی لیکن کتنے نہیں سے پینے کے لئے دیں لاکھوں کے جوڑے بنانے یہ لیکن کتنے نہیں جتنے لاکھوں کے کوئی جوڑے بنایا نہیں تو اتنا اوہتا زمین بڑھ جاتا ہے یہاں تو اور وزن بڑھ جائے تو چند گھنٹوں میں اتارنا پڑتا ہے ایسے ہوتا نہیں ہوتا ہے مرحبتہ ایسے کو بہتا مسئلہ پوچھتا ہوں ایسے تم کو بولتے بھی نہیں اپنا تو باتچیت کرتے ہیں کا بہن کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں تو ہوں کرتے رہے ہیں باتچیت کرتے ہیں بہتا ہے تو اللہ کری یہ ملاقنوں کے ذریعے سے یقین آجا ہوتا ہی ہوتا ہے ایسا بھولا اتنا مہنگا لباس ہو جتنا وزنی ہوتا ہے کہ شادی کے وقت کو بچیاں پہنے دینا ہے تو یوں یوں اٹھانے کے لیے تو لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے اور دھاکے کہ کب اس کو نکالے ہو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ہاں وزنی ہیتنا اور وہاں کیا ہو رہا چالیس چالیس جوڑے ایک ساتھ میں پہنے ہی تب بھی اندر کی چیز باہر رضا رہے گی ایک ساتھ میں آنا چالیس جوڑے پہنے ہیں کیسے مدد ہیں کیا اسی لذہت پہنے ایک لباس کے اندر میں چالیس چالیس جوڑے ایک ساتھ میں پہنے سے کل ہو ہی ہمیں کوئی ہے بھئی اگر ایک کے اوپر دوسرے آ جاؤں تو گرمی بڑھ جاؤں یوں یوں کر دے بہت گرمی ہوگا اور وہاں کیا ہو گا چالیس جوڑے ایک ساتھ اور وہ نہیں سارے مزے کے لیے لذہت یہ لیے کیونکہ عیش کی جگہ ہے عیش کی جگہ ہے ہاں یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کرے یہ دنیا کے اندر میں اگر اس کا استعظہ رہا گیا تو آدمی روکے گئے ہاں کہ اپنی سبانوں کی حفاظت کرے گا گالی بولنے سے گفن دینے سے بھوکا دینے سے جھوڑ بولنے سے کہ مسلمان سب پوش ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جھوٹ اور ایمان ساتھ نہیں ہو سکتا ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا کبھی ایمان والا کی زندگی تو صاف صدری ہو اللہ کے حدیثات میں دعا ہوں اللہم انہی اصلو کا عیشہ تلقیہ ومیتتن سبیل کہ اللہ تو ہمیں صاف صدری زندگی عطا فرمان اور آسان موت عطا فرمان زندگی کیسی صاف صدری چوکشی ہاں کہ کوئی دعوی نہ ہو اللہ ہم سب تو اپنے خدر سے نصیق کرتا ہے اور موت کیا آسان آسان موت یہ یہاں پر یہ زندگی کی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ زندگی آؤں کسی کو کوئی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو کسی لیے ہوگا نا کیا ہے کہ ہماری زمان کہ ایمان والے کی مومن کی شان کیا بتائیں کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے اس کی تکلیف سے دوسرا مومن محبوظ ہے محبوظ ہے کہ یہاں اگر احمدت کی ہوگی تو کہ وہاں کیا ہوگا اگر ان ہاتھوں کو ظلم سے روکا ہوگا تو سونے کے کنگن پہنے جائیں یہاں سونے سے روکا ہے کہ دھوڑا بھی نہیں مردوں کو تمہا اللہ کیا پہنائیں گے بولو سونے کے کنگن پہنائیں ,"مہ tapping." یہاں پہنے کے بھیں سے گھا ہے کہ اس نے اس لیے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا ہیں ظلم سے روکا ہے اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال سے روکا ہے اپنے بدل سے اس کی زمان کے اندر میں اللہ رب العزت وہ اندر کے اندر میں تاثیر پیدا کریں گے کہ داود علیہ السلام والی اللہ آواز عطا کریں گے داود علیہ السلام والی آواز ملے گی نا ماں تو جنتیوں اخلاق آقا والے ملیں گے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اور عمر عیسی علیہ السلام کی ملے گی چاہوانی یا کتنی بچانے کے لئے جن میں جاگے نہیں بچے گی جوانی کہاں جاتے لوگ والے والے نہیں جاتے لوگ ہے بھائی والے والے تو جاتے نہیں ہیں یہ تو پریڈ والے لوگ ہیں جن والے دھوڑی ہے کہ پریڈ میں جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہے بھائی کیا ہے بھائی والے جگہو گے تو پریڈ میں جاتے ہیں یہ جن والے نہیں ہے یہ ایکسرسائز کے لئے تو پریڈ کرتے ہیں پروپ جو والے دھوڑی ہے کہ وہاں تو اللہ پاک اپنے خودر سے کیا کریں اللہ اپنے فضل سے جاتے ہیں وہاں اللہ اپنے فضل سے وہ نعمت عطا کریں یہ ساری نعمت کہ ہاں ایسی چیزیں ہیں جہاں اس نے بچایا ہیں اپنی ذات کو اللہ رب العزر وہاں اس کے بالمحابی وہ نعمتوں کے اندر اللہ پڑھو دی کریں ارے یہاں یہ کہنیاں اگر اس نے ایک لقمہ جو ہیں لقمہ اپنی ذات کے عطباس ہے اسے پسند ہے اور لقمہ اس نے چھوڑ دیا تو اس پر بھی اللہ جنت کے پریادتا کریں جا رہا ہے کسی جگہ پر اور وہ چیز پسند آگئی یہ چیز لینی ہے اگر بھائی چھوڑ دو نہیں لینی ہے اپنی ذات کے ماملہ بس یہ اس نے اپنی ضرورت کو اپنی خواہش کو تھوڑی در کی دبایا آگے پیچھے کیا نہیں لے رہی ہے اس پر جنت کے درجہ پھول کریں کیونکہ یہاں تو دبانے کی جگہ نفس کچھلنے کی جگہ اور وہاں چونچلے پورے کرنے کی جگہ یہاں چونچلے دبانے کیوں چونچلے پورے کرنے کی جگہ ہم تو اسی کو اسی کو اس ہم نے رکھیں کہ یہاں تو اپنی ذات کہتے باسے ہیں اگر اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حرام سے بچایا ہے حرام کے لذتیں آتی ہیں نام تو نہیں لیں گے ہم یہ الگ الگ لذتیں ہوتی ہیں اللہ حفاظت فرمو ہر قسم کے حرام ہیں اور یہاں وہاں کہ وہاں اگر ہوتے ہیں ہم تو وہاں کھانے گیا آہ تو یہاں کھانے گیا اور مو بھڑی کریں گے کسہ کہیں مو بھڑی کریں ہم تو یہاں کھائیں گے لیکن کیا اندر جا رہا ہے کہ لوگوں ہم سمندر ہیں اور خیالات اس کے موطی ہیں جےو جائے ان ٹےو بھلے من مجرادی میں کیا حظ ہیں جے ہو جائے ان ٹےہو بھلے من ہمارا ہے کہ جو آیا وہ ڈالنے کے لیے نہیں ہیا ہاں کہ بس زبان کی لذتوں کے لیے جو آیا وہ ڈال لیا بائشات پونی کرنے کے لیے جیسا آیا وہ ایسے لار لیا سوچ سے آن سے لون سے گبن سے دھوکے سے رشوت سے اور پھر پانی کھنانی کھنانی جو گاؤں پر جانے سے لذتوں کے لیے یہاں چلے گے وہاں چلے گے وہاں سے کھا لیا یہ کھا لیا وہ کھا لیا یہ فوڈ وہ فوڈ کہ اپنی ذات کہتے ہیں بس کوئی پروان تحقیق کا کوئی بنیاد نہیں تو انہی کو کہا اگر یہاں اپنے آپ کو بچا دیا تو پھر اللہ جنت کے میوے گھلائیں گے کیسے میں ہوں گے کہ وہاں انار ایک انار کیسا ہوگا بولو کیسا ہوگا ایک انار کیسا ہوگا ہوئی جنت کی خجور بارہ ہاتھ لمبی ہے تو انہار کیتنا بڑا ہوگا خجور بارہ ہاتھ لمبی ہے ہاں چنت کی خجور اتنی لمبی ہے کہ بارہ ہاتھ لمبی اللہ خجور کھلائیں یہاں امبر کھا دے میں تو بھی انہار اتنی بڑی خجور کھلائیں گے کیوں کہ اتنی بڑی خجور کھلائیں گے تو اللہ کیتنی بڑی کھلائیں گے بارہ ہاتھ لمبی خجور اور اللہ رب العزت ایسے میوے کھلائیں گے ایسے میوے اللہ خجور کھلائیں گے کہ جس کا تصور اور وقت و قمان دنیا میں نہیں کر سکا ہے اللہ وہ عطا فرمائیں گے ہاں جسیس کھانی کے لیے ضد مختBER ڈیسوں کہتے ہیں کہ شوئی اس کا تصور کاز اوچان موان کے لیے لذتے緊 جیری ڈیسے نلے جائے ہیں ہیں در بہا اللہ رب العزت انشاء اللہ تم beşیزیگر کے کھلائیں گے تو موسیقی کیسی ہوگی ہے بھائی اس کے جگر کے کواب اللہ کھلائیں گے وہاں اور وہ سمیشن نیش ہوگی ہاں کہ ناشتے کے لیش میں تو بھی کھانا کیسا ہوگا اور تمام میووں کا ایک لغمہ بنا کر اللہ پہلے جو کھلا دے گئے تھے انشاءاللہ تو ساری بھوک کر دے ہو جائے تو یہ سب کیسے کھائیں گے تو مزے کے لیے مزے کے لیے یہاں تو کچھ تھوڑا زیادہ کھاوے دو کر یہ کیا حال پہلے دو کر دیٹھکا ہاں کہ ہے biases کے اپنین خواہش کہتے بس لیکن اللہ اٹھ رائے کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا 혼자 جو آپ جی چاہے کھو سارلا حضر پھر یہ کھا پھر اور کھو اور کھا اور کھا کھا اور پہت کی ہے کھا وہ کھلوں اغشار محمود ہنیگم میں صرف تک فی الیام خب کھا اور پیو ان عوقات کے بدلے ہیں جسے تم نے اصول کیا ہے جو خالی ایام زندگی کے بصول کی ہیں کہ وہ ایام خالی ایام کو بصول کیا اپنے زندگی کہتے ہیں پاس ہے آپ یہاں خوابیو مزے کرو عیش کرو لزے جڑو لیکن یہاں پر تو چھوڑنا پڑے اپنے آپ کو حرام سے بچانا پڑے کہ اپنی ذات کی حرام سے حفاظ ہے کہ جس میں دنیا میں اس لیے کیا کہا صاحب رضی اللہ عنہ نے آقا نے جب یہ باتیں کہیں اور حرام کی قباہت ان کے سامنے کھل گئی تو ایک مصطبع لکمہ جو ہے یوں کہنے لگے اگر جان کے ساتھ بھی ہی کرتا تبی سے نکالے کہ اگر حرام مال سے اگر ایک گوشت کا لوتھڑا جسم کا کوئی حصہ پرورش پا گیا یوں گا تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی کافی ہے اللہ ہماری ملت یوں گا یہ کہہ تو یہاں اگر اس نے بچانی آبی تو یہاں دیکھتا ہے کہ یوں گرا ہوں نے یہ صاہر نے ہو صاہر نے یہاں راستہ نے وہاں راستہ نہ اپنی تو یہاں پونے ہے اپنی تو وہاں پونچ یہاں gaat یہاں تو سب کی پونچ میں سے سب راستے نہیں جائیں لیکن پھر اور اسمہ کہتا ہے اپنے لیے کرتے خلی گھر میں کتی کوئی کہے گا نہیں کوئی معاملے کے لئے ہاتھ میں ہرے لیکن سب کچھ کرتا ہوں بیوی اوپائے گا بچوں کے لئے کہے گا لیکن کل قیمت کی زندگی بیوی نہ بچے کوئی ایک نگیلی دیں گے ایک نگیلی دیں گے جس کے لئے اس نے جو آیا گول آیا لاؤ 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 کے چلتے ہیں پر اپنی موت بھول گیا اپنی کمر بھول گیا اپنے نتیجہ کو بھول گیا کہ بس خواہشات پوری کرو اپنے گھر والوں کے ہاتھ پاس ضرور پوری کرو کہ یہ بھی ثواب ہیں اس کو دوسرے ثواب کے کام بھول گیا لیکن یہ کہا دے رہے ہیں تو اس ثواب کے کام کہہ دین کا کام بیدی نہیں سے ہو سکتا ہے کہ ریشوہ سے جھوٹ سے گفن سے دھوکے سے سوٹ سے اور کیا کہے ہیں اوہ کیا کرے ہیں رب نے یہاں تو بھی عام محول ہوگی ہیں لوگ تو کیا کریں تو کیا پوچھو دوسری والوں میں سے کہ عام محول ہونے سے سب کچھ حلب ہو جائے گا اللہ حفاظت فرمائے قرب قیابت میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی دوکھڑا ہوگا کہ آدمی کے اندر سے گناہ کی کراہیت ختم ہو جائے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اپنی ذات کی حفاظت کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ سمجھنا چیئے کہ جنت جب سامنے ہوگی تو یہ ملنے والا یہاں چھوڑنا ہے اور کب چھوڑنا ہو معلوم نہیں چلتے 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 چلے گا جو یہ گئے لے پرسو 38 سال کا جوان آپ کے بھلیج بھلیج کا دھنگ عجر پورا بھولو عریف سے چلتے 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 لوگ 38 سال کا جوان وہ ہے زندگی کا خانوصہ تو ہم اپنی موت کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ باملہ ہونے والا ہے ہمارے سب تھی ہے اس سے پہلے بھی تیاری کا موقع ہے کہ اگر اپنی آپ کی حفاظت یہاں کر لی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذہتیں اڑائیں گے ہمیشہ کی عیش کریں گے یہ اللہ کا مہمان کھانا ہے جنت اللہ کا مہمان کھانا ہے اور اللہ پر وہاں پر یہ مہمانی کریں گے یہ کھلائیں گے اگر اس نے یہاں پر حرام پینے سے اپنے آپ کو بچا لیا حرام کے مشروعات سے اپنے آپ کو بچایا ہاں پینے کی چیز ہے یہ کیا ہے میں بھیلوں میں بیٹھے چیزوں میں بیٹھے جو آیا وہ ہر ایک ساتھ یہ ہو جاتا ہے جب اندر میں نہیں بنتا ہے ایمان کا پاور اور طاقت یہ کیا کہے گا لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے اپنا مقام بھولے گا اللہ ہی بھولے گا لوگوں پیسہ بھولے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرمہ نہیں کرتی ایسی مشروعات کو اگر اس نے دنیا کے اعتبار سے جو چھوڑا پینے کی چیزوں کو اللہ ربو لی ساتھ وہاں پر وہ لذہت والی اللہ پاک شراب بلائیں گے جس میں تسلیم کی عامل جیش ہوگی اللہ پاک وہ شراب اسے بلائیں گے شراب انتہورہ کہ وہاں عقل ہوئے گی نہیں عقل بڑے گی عقل ہوئے گی نہیں مر گئے یہاں دو اندر سے لے جاوے دو اللہ حفظ مرمو کہ ماں کی بھی پروانے اور بیٹی کی بھی پروانے تک ہم سب کی امت کے حفالت ہو ہاں اور وہاں اللہ پاک جو پلائیں گے وہ کیسے ہوگی یہاں جس نے اپنے ذات کی حفاظت کی ہوگی اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے وہاں پاکیزہ شراب بلائیں گے جس سے عقل بڑھے گی اللہ وہ بلائیں گے ایسا پاکیزہ دو اسطاف شقفہ آجتا اللہ حفظ مرمو ملنا مشکل ہو رہے ہیں دیرے 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 سب اپنے ملاوٹ والا معاملہ اندر سے ہی مسائل کر رہے ہیں اللہ وہاں اپنے فضل سے اس کی نہرے چلائیں شہر کی کہ نہرے چلائیں تشریر کی کہ نہر ہو مز ہے مز ہے کرنے کی جگہ ہے اور آج تو اگر کسی کو کوئی مل جائے کہ ایسا مقام مل جائے کہ جہاں سے کچھ پان لیتا جھرنا جاتا ہو ایسی دوڑی دیر کے لیے کہ سکون کے لیے آدمی ہو جا جائے سکون تلاش کرنے کے لیے کہ وہاں سے کیا ہو جھرنا نہیں کلتا ہے تو کچھ دے جاو ہے ابھی کیا کہ بھائی چلو باپا درکینوں چلو گھر وہاں بھی تھے نہیں ترینہ تو گیت نہیں میٹر کو چڑھتا ہے جو روز کا اور پھر دیکھا کہ ہمیں دھر تینوں چڑھو گھر واپس آئے گا چلو 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 اور وہاں اللہ جو بھیجنے کے کبھی پر واپس ہی کا خیال نہیں ہمیشہ 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 کے لیے کہ دنیا کے مقامات کے اوپر کیا کرے آدمی اللہ پر وہاں پر جو عطا فرمائیں گے ایک اینٹ سونے کی اینٹی چانی کی اور مشکبر کا گارہ اللہ پر جو عطا فرمائیں گے اور وہاں پر اللہ پر اپنے فضل سے ریحان کے گلدستے اللہ اپنے فضل سے وہ خوش کو عطا فرمائیں گے کہ دنیا کی نظیر دنیا میں اس کی نظیر ملنا مشکل کسی کو کہا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اس کا وحب و کمان بھی گزرا ایسی جنت اللہ نے بنائی کہ اس کا تصور بھی نہیں کہہ سکتا ایسی جنت اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کیلئے بنائی وہ جنت کا معاملہ حلوہ اس کے لئے یہاں اللہ نے بھیجی کہ یہاں اپنے آپ کو پابند بناویں نماز کا معاملہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہاں ہے یہاں نماز والی یہاں پابندی والے زندگی گزار دیں تاکہ وہاں مزہ بن جائیں اسی لئے کیا فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے کافر کے لئے جنت ہیں تو قید خانہ والا آدمی کہے قید خانہ میں زندگی کیسے گزار دا ہے کس امیت پر گزار دا ہے کہ مجھے چند سالوں کے بعد چند بہنوں کے بعد چند دنوں کے بعد رہائی پھلے گی بھی بچوں کے ساتھ رہوں گا مزہ والے زندگی گزاروں گا اس لئے جو ہے رہائی کرنے کے لئے جو ہے اپنا آپ کو پابا بناتا ہے پہننے میں اوڑنے میں گمنے پھرنے میں چننے پھرنے میں کھانے پھینے میں اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے جب پابنجیوں کے ساتھ چھلتا ہے تو اس کی سزا کم کر دی جاتی ہے ارے ہوتا نہیں ہوتا یہ بھائی ہمیں پولیس والا ہے کیا بھائی ایسا ہے کہ نہیں آپ بھی ہے ایسا ہوتا ہے اے کیا ہوتا ہے پابنجیوں والی زندگی کیونکہ تو کیا ہوتا ہے سزا کم کر دی جاتی ہے اور اگر ان پاپنجیوں سے بھوڑا ہٹے تو تو سزا پڑھائی جاتی ہے ہاں اس لئے کا مومن کے لئے کہہ رکھنا یہاں پاپردی والی زدہ کی گزار میں اپنی جنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے یہ اللہ دینے والے ہیں کہ جس وقت کے اندر میں انسار صحابہ رضی اللہ وآلہ وسلم کا قابلہ بہت تر کا پہنچا آخا کو لینے میں لیے کہ ہم آپ کا استقل کریں گے جب آقا ساتھ ہم حضرت کو پوچھتے رہے تھے بولو کون مجھے ٹھکانہ دے گا کون میری مدد کرے گا کون پجھ رہے بولو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں سید الولین والآخرین ہیں رحمت للعالمین ہیں دونوں جہاں کے سردار ہیں اور امام الانبیاء ہیں اور وہ ٹھکانہ کیوں مانگ رہے ہیں تاکہ میں دین کا کام سکون سے کر سکا اللہ کا پیغام سکون سے پہنچا سکا ہوں اس لئے مانگ رہے ٹھکانہ آرام کے لئے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اور مصروف ہوئے ہیں مدنی زندگی میں تو اور مشہولیت بڑھ گئے ہیں اور مصروف ہوئے ہیں کیونکہ احکاماتی آئے ہیں شریعت میں ساری بنیاد ہیں ساری چیزیں اور اس قصد اللہ کے دین کے تقاض ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر مجمعین کے مدنی زندگی کہتا ہے سارا مدنی زندگی میں ڈیڑھ سو سفر ہیں کتنے بھولو ڈیڑھ سو سفر ہیں ہم مدنی زندگی ہیں کہ ڈیڑھ سو سفر کہ یہ ہیں کہ اور معاملہ لیکن کیوں ٹھکانہ مانگ رہے ہیں کیوں جگہ مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ کا پیغام سکون سے پہنچا سکا مہی آمین مہی آمین جب آئیت میں بات کر تو کہنے لگے اس موقع پر اببہ صدی اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر پوچھا تھا بھئی معلوم بھی ہیں آپ کو حالانکہ ایمانی رہے تھے لیکن پوچھ رہے ہیں میرے خودجے کو لے جاؤ گے تو معلوم ہے کیا ہوگا کہ تمہارا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ اپنے پرائے ہو جائیں گے اپنے پرائے ہو جائیں گے عرب دشمن بن جائے گا ہاں اور جو ہیں سارے کے سارے دشمنی پر کھڑے ہو جائیں گے اکیلے پڑ جاؤ گے عورتے بیوہ ہو جائے گی بچے یتیم ہو جائیں گے ایسے حالات پرداش کرنے پڑیں گے کیا اس حالات میں میرے خودجے کی حفاظت کرو گے تمہا پر تھی نا سوال کر رہے ہیں تو کیا کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پوچھ ہم کر لیں ہمیں اس پر کیا بھی جائے گا تو کیا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بتا کیسر اور کسرہ کے دھانے بھولیں گے کیا اس وقت میں یہ بتا ہے بولو کہ کیسر اور کسرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے ایسا بتایا گئی روم اور فارس تمہارے قدموں میں آئیں گے وہ بتایا گئی آدھی دنیا کی حکومت بتایا چودہ حصے کی دنیا کے اعتبار سے جو ہے تیس حصوں کی حضرت عمر کے زمانے کی حکومت بتایا گئی کہ نہیں ہے نہیں کچھ نہیں بتا بلکہ کیا کہا جنت کے لئے گئی کیا ملے گی جنت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر حال میں تیار ہیں آپ جو کہیں وہ کہیں جنت ملے گی جنت یقین میں دیں تو ہر لائن کی قربانی دینا آسان جان لگانا آسان مال لگانا آسان وقت لگانا آسان جذبات قربان کرنا آسان کہ جنت ملے گی جنت ملے گی اور آج ہمارا حال کیا ہے جنت ملے گی آج ہمارے میں اتنا فرق ہے کیا ملے گی جنت ملے گی کل بلے گی ہاں یعنی آخرت کا مسئلہ موت کے بار کی زندگی ابھی کیا یوں میرے پیاروں جس راستے سے اللہ رب العزت آخرت بنائیں گے اسی راستے سے اللہ رب العزت دنیا کی چند روزہ زندگی کے بھی مسائل حل کریں گے یہ پکی بات ہے جس راستے سے بڑی بڑی گھاڑیاں لوگ موت سکرات یہ معمولی گھاڑیاں نہیں ہیں ہاں معمولی گھاڑیاں نہیں ہیں ہاں کہ وہ تو جو ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ زندہ بکری کی کھال کھینچنے سے زیادہ ایک ساتھ میں تلوار کے پانسو گھاؤ لگانے سے زیادہ سخت موت کی سختی ہیں اتنے سارے مراحل پر سے گزرنا ہے کہ معمولی چیز ہے وہ تو ہمیں باتا نہیں ہے بس موت سکرات اسے ہم تر کچھ نہیں سکتا اللہ کے حضیب ساسوں نے موسکو کی سختی سے پناہ مانی ہے ہاں کہ سکرات اور یہ فرما ہے کہ موت کی سختی سے سکرات کی عالم سے کیا تھا خلوق موسوخ نماز ہے کہ کیا مامل موسکو میں پناہ مانی ہے ہاں اتنی بڑی مینہ بڑے بڑے مسئلے جس راستے سے حل ہوں ہاں قبر کا ایتنا بڑا مسئلہ کہ عثمان نزی اللہ ہم رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ داری مبارک کر ہو جاتی کہ کیوں رو رہے ہیں جس بنیاد پر رو رہے ہیں یہی بنیاد ہیں کہ یہ تو آخرت کی پہلی مہمیل جو پار ہو گیا اس کا دو بیڑا پار ہو اور جو یہاں بس گیا وہ بس گیا وہ سامنے ہیں اس لئے رو رہے ہیں رو رہے ہیں قبر کا مسئلہ حسر کا مسئلہ اللہ کی حبیث اللہ علیہ وسلم مامل اللہ محاسم نحن حساب اے اللہ حساب کی سکتی سے ہمارا آسان حساب حساب کو کیا کیا آسان حساب کہ وہ حساب کی شدت میدان محسر کی رسوائی اور وہاں سے پناہ مانگی گئی اتنے بڑے بڑے مراہی جہنم کی آگ کا مسئلہ یہ فرمایا کہ وہ دہتی ہوئی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تھی ستر گناہ زیادہ تھی کہ وہ آگ اور وہ مراہی اور وہ مسائل کوئی معمولی چیزیں ہیں کہ اگر ایک خوک آر مارد ہے وہاں کا ایک سام یا قبر کا ایک سام یا جہنم کا ایک سام تو دنیا میں اس جگہ کبھی کانس نہ ہوئے قیامت تک ہے اس لئے قدر میں کوئی قرآن پر فرمایا اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو زہر کے بھی خزانے ہیں کیا کہا بھرو زہر کے بھی خزانے ہیں اگر وہاں سے ایک موک آر مارے نہ تو کیا ہو جا رہے ہیں ہاں کساب کے ذریعے سے ایک موک آر ماروات تو کبھی قیامت تک گانس نہ ہو گئے ہیں ہاں یہ یہ دنیا نہیں چیزیں اللہ کرے اللہ ہمیں سمجھا جا آپ سے کہ وہ مسائل آنے والے ہیں اسے ہم بھولے ہوئے ہیں وہ معمولوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں اتنے بہے بہے مسائل کیسے ہلوں گے کہ یہاں کی زندگیوں کو پابنجیوں کے ساتھ گلارنے پر اپنی زندگیوں کو پابنج بنانے پر اپنے آپ کو حیال الصلاح حیال الفلاح معزید کی آواز پر مزیدوں کی طرف دورنے پر کہ ایک قدم پر اللہ ملتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے عجر بڑھا جاتا ہے رحمت منوجب ہوتی ہے اور اگر موزو کر کے ملہ نکلا ہے تو ایسا ہے جیسے احرام مان کے جلحارم کی معمولی چیز ہے بغائیس بن جائے گا اگر وہ آگے انتظار صلاح میں نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے تو وہ ایسایی جیسے نماز میں عجر بڑھا ہے اگر آ کر گئے فجر کی نوڑک کا سنت پڑھنا ہے تو یہ فرما ہے کہ سنت اگر گھر پر پڑھ کر آ رہے تو اللہ رب العزت وہ مقامتہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وعدی روزی کے مسئلحل مغفرک کا فیصلہ ہو گیا اور آپس میں شوہر بیوی میں کبھی انبن نہیں ہوگی انبن یعنی برطن ہے تو کھڑیں گے تو کھڑیں گے ہاں بڑ یہ ہو رہی ہے توڑ دھوڑ اللہ ایمان برطن جو کھڑیں گے محمد بڑھتی ہے اس میں اپنے آگے پیسے یہ تو ہے کہ وہاں ہوا ہم آشان میں بھی آتھا سلاسان کے گھر میں چہرہ بجلے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہی مد یہ کہا ریسہ گئی اللہ تو ریسہ جاگے اس کی بھدرت میں تو من موڑا پڑا یہاں ایسا نہ چلے لاک کا مسئلہ یہاں نہ چلے چلے اس کیلئے کہا کہ اس کو جنرلت کی عورتوں کی سردار بنانی ہوئے تو یہاں اس کا برداشت کرنا پڑے دوڑا پھر یہ ہمارے سر چلے گی انشاءاللہ اور وہاں استقبال کریں گے وہاں کیا کریں جنرلت کی عورتوں کی سردار بنے گی میں یہاں جیسے ہی نہیں ہوگی یہاں جیسے انگمت انگمت یہ ہوگی یہ وہاں وانی ہوگا وہاں کوئی مسئلت نہیں ہے دل پورے صاف شفاف ہیں انشاءاللہ اللہ کہہ اللہ پاک جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہماری فکروں میں یا جاگے کہ ہماری عورت ہماری امانت ہیں بچے امانت ہیں یہ ہماری جنرلت کی عورتوں کی سردار بنانی یہ میرے عقد میں آئی ہے میرے نکاح میں آئی ہے میں اس پر ایسی محلت پر ہوتا کہ وہ میری جنرلت کی ساتھی بن جائے جنرلت کی ساتھی بن جائے جب اس لائن کی محلت کر رہا ہے تو دنیا میں سکون کا ذریعہ نہیں بنے گی بولو گئے بنے گی نہیں بنے گی کیونکہ آخرت کا مسئلہ اتنا بڑا رہا ہوگا تو دنیا میں سکون کا ذریعہ بنے گی بنے گی یقینی بات ہے اس لئے گبرانے گرنے حمد کے ساتھ اللہ کرے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم بے کر نہیں ہیں موسول کرنے کے لئے یہاں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کہ اپنے گروہ پر مہنط اپنی ذاتوں پر مہنط اپنی ذات کو پابند بنائیں گے تو پھر گروہ پر اس کے اثراتی رہیں گے علماء پڑی کے نہ پڑی تم یہاں انسپیکٹر پڑھا نہیں چلے گا تعلیم کریں کے نہ کریں بہرات ہوگا میں بیٹھتا ہوں کہ نہیں بچے یہ بھی دیکھتے ہیں بی بی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے تو ہے ہماراں ان کے اندر کتنا ہے ہاں کہ کیا مٹ جانے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں بچے اندر کی بات تو کوئی جانے ہیں سب سے زیادہ کون پہچاندہ ہے بی بی پیچان ہے کہ ان کے اندر کیے چوئے ہیں حضرت 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 کتنے حضرت ہیں وہ تو بی بی کو جا کے کو جو تو خبر پڑے کہ حضرت کا مملہ کیا ہے سمجھنا ہے ہمارے ملتی اپیرس تو اس کے اندر میں مکتی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ جو ہے اگر کل قیامت ooh میری بی بی یوں کہتے ہیں مارو امکیاب تو beau سارو اللہ عزیز پہ دے گا کہ امکیاب سارو اچھا ہے اللہ انہاں غیرگ رحمت فرمائی بہت 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 بہتMy مکتر کی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے تو کیا کریں جے اور ہم جب تو بہت اصابہ اگر بیوی کہہ دے گی نہیں کر تو مزلال ہوگا تو یہ کرنے کے لئے کرنا کیا پڑے گا یہاں اسے بھی تو بنانا پڑے گا اس پر محنت کرنی پڑے گی ہاں کہ ہماری بیوی جو ہیں امانت ہیں اس پر محنت کریں گے اور حقوق ادا کریں گے تو پھر ہماری منچہ سمجھے گی اپنی ذات کو میرے حبیث ناصر نے خود تو پوری پوری ذات میں نماز پڑی ہیں کیا کسی ریوارت میں پوچھو اور نماز ہیں امہ عیشہ کو جب اس نے کھڑا کیا اپنے صرف تو پھر کیا ہو گیا پیچھلی ریوارت میں بات ملے گی کہ پیچھلی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں کہ امہ عیشہ ربی اللہ تعالیٰ پوری پوری ذات اللہ کی طرف متوجہ ہوئی ہیں اور پھر جو ہیں یوں کہتی اللہ کتنی چھوٹی رات ہے ہوتی تھی وہ ورہ ماتا تھا اسے دیکھ کر ہوتی تھی یہ بنیاد ہے تھی لیکن گھر کا ماملہ کیسا تھا اتنے بڑے نبی ہیں اور اتنے بڑے مقام کے ہیں لیکن گھر میں ایک مرد ہیں کیا ہے ایک گھر کے مرد بن کے ردت ہیں کہ گھر میں جھڑو خود دیتے ہیں دودھ گھوٹو دیتے ہیں ہاں دھوٹا پسی دیتے ہیں اپنا اور یہ سارے کام گھر کے ہیں رحمت اللہ علمین ہے سید رہولی والآخرین ہے قیامت تک آنے والوں کو سمجھا دیا پورے عالم کی ذمہ لاری جنگیں کاندھوں میں رہے ہیں اور گھر میں ہے تو ایک فرد بن کر رہے ہیں اس نے ہمائیشہ کیا مرماتی ہے آقا صلی اللہ علمین گھر میں آتے تو ایسے گھل مل جاتے جیسے چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب اللہ کا منادی بکاردہ تو ایسے چھوڑتے جیسے پہچانتے ہی نہیں دونوں چیزیں بتائیں اللہ کا بھی حق بندوں کا بھی حق یہ سمجھایا کہ کئی محبت میں ایسے اندر میں ہوتا بھی نہیں جانے گا کہ اللہ کے حکم توڑ دے اور وہاں کا مات جی ہو رہے ہیں یہ بھی منع کیا کیسا جی ہوا رہے ہیں ویسا نہیں اللہ کے لیے تو یہ ماملہ ہے ایسے چھوڑتے جیسے پہچانتے ہی نہیں اور جب اللہ کے مقابل پہ پہنچ جاتے تو کیسے ہو جاتے ہیں جیسے چھوڑیں گے ہی نہیں ساری چیزیں سکھیں زندگی سکھائیں کیا زندگی کہتے پاس ہیں ہمیں کسی کے پاس آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین بہترین فرمائی امانت ہے میرے پیار امانت بہیر پر مہنر بچوں پر مہنر انہیں اللہ کا دین سمجھانا دین سکھانا تاکہ کل قیامل کیلئی نجات کا ذریعہ بنیں اس لئے کہا آنے کیلئے بہترین زخیرہ جو ہے وہ نیک اولاد ہیں پیچھے جمع کرنے کی پونجی بیانس کرنے کی کوئی چیز ہے تو اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے اپنی اولاد کو مالدار بنانے سے زیادہ دیندار بنانے کی ضرورت ہے یہ پریشتان ہے وہ پریشتان ہے یہ انتہان میں وہ انتہان میں یہ انٹری نے وہ انٹری نے یہ بھردی نے وہ بھردی کی بنیاد ہے اتنی بھردی اس کے انٹر میں کہ رات پس ہو جاتا ہے تو یہ فکروں کے ساتھ سپاہ اٹھتا ہے تو یہ تم کے ساتھ کہ میری بھردی کہاں ہوئے گی میں پھر تو کل تو ایک بلا بشارہ مجھے تو آج تک اس کے بول کا اندر میں ابھی تک گئے ہیں وہ بار پار بار پار میرے دل پر جو اٹھیس موج رہی ہیں کہ اس نے کہا بس دو وقت کا چھولہ جلے تو بہت ہے کیا بول رہا ہے کیا بھرائے اندر میں اللہ ہی بھردی کیا بنیاد ہے قیمت والے کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بنیادوں پر اٹھائیں اللہ ہی پتہ فرمائے کیا ہماری محنتوں کے روح کی بنیادوں پر ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ ہماری اولاد کے اندر ہم کیا بھر رہے ہیں یہ امانت ہیں اللہ کیا جواب دینا ہے اللہ کیا جواب دینا ہے دو روٹی بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے جب اتنے بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے تو اللہ یہاں دو روٹی بوٹی کے مسئلہ نہیں کریں علماء نے دکھا ہے حدیثِ قدسی کا ایک بڑا سمح بھوم کہ میرے بندے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے بنانے سے نہیں تھا گا تو تجھے دو روٹی بوٹی دے کے خردیاں ہو رہا سات سو کروڑ سے زیادہ دنیا کے انسان ہیں اللہ کے نزدی سات سو کروڑ سے زیادہ روزی کی شکل ہیں یہ داد نوار پابل بن چکے ہیں یہ نوکری وہ نوکری یہ دھلتا وہ دھلتا یہ لائی وہ دھلتا یہ کھیت اور وہ کھیت بس اسی کی محلت اور دھو یہ ایمان والی کی سوچ اسی نہیں محدود ہے اسی لئے تو اللہ نے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ اپنی آخرت بناتا اپنی آخرت کے ساتھ اپنے گھرولوں کے آخرت بنانے کی پیشے لگتا اور اس کے ساتھ محلے بستی علاقوں کے اندر میں اس کی فکر و تھرمنتی کہ کوئی دیر ماضی درہیں کوئی اللہ کا نافرمان درہیں کوئی اللہ کی طرف سے یہ فرمائے کہ اللہ کے گزب کو دعوت دینے والی زندگی گزارنے والا نہ رہیں ایک ایک فرد عمرت میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائیں تاکہ اس کی دنیا کی چند روزہ زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کے براہی اس کے حل ہو جائیں اس کی فکر میں اس کی صوبہ کٹی اس کی فکر میں اس کی شام کٹی کیوں فرمایا لوگ چیلوں کی تلاش میں بیتوں کی تلاش میں نقشوں کی تلاش میں قہدوں کی تلاش میں صوبہ سے لے کے ساتھ تک گھنٹے رہتے ہیں پھر تلاتے ہیں محلت کرتے رہتے ہیں آقا ساسم کی امتی کی شاد یہ ہیں صوبہ اٹھتے ہی انسانیوں کی تلاش میں چلے گا تلے گا تاکہ جو ہے لوگ کیسے جہنم سے بچ جائے گئے کیسے جندر میں چلے جائیں قرآن کہہ رہا ہے کامیاب انسان وہ ہیں کامیاب انسان وہ ہیں جو جہنم سے بچا دیا گیا جندر میں داخل کر دیا گیا اسے نہیں کہا اچھی نوگری مل گئی اچھی چھوگری مل گئی اچھی روڈی کے مکان اور یوں فرمات کی امتی کے مکانات مل گئے اس کو کامیاب نہیں کہا ہے یہ تو چند روزہ زندگی کے مسئلے ہیں مقادرات ہرے کی تے ہیں مل کر ہی رہنے والی ہیں اللہ نے جس کی مقدر میں جو جائے کیا ہے وہ مل کر ہی رہے گا جیسے آدمی کی نوت تلاش کرتی ہیں میرے پیاروں ایسے ہی اس کا روزی تلاش کرتی ہے بکی بات ہیں جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہیں ایسے اس کی رسک بھی اسے تلاش کرتا ہے ہم روزی کے معاملے میں پریشان کیوں ہیں مانو پیارنا دیرے پیاروں کوئی کسی پر کوئی بات نہیں ہے یہ تو ملکرہ ہیں امانت کے طور پر ہیں تین بنیادی چیزیں اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں بعض گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر سے تحجد کی توفیق کو چھلیے لیتا ہے علماء نے لکھا ہے یہاں تحجد کی توفیق صرف ہونے سے برادی ہیں نیک عمل کی توفیق اللہ صرف کر لیتے ہیں اس لئے قضم نے موقع پر فرمایا کہ اللہ کے عذابات میں سے کوئی ایک روحانی عذاب جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کے پاس سے سجدوں کا سرور چھلیے لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھلیے لیتا ہے عمل کا نور چھلیے لیتا ہے یہ عذاب ہیں معمولی چیل نہیں ہیں کہ عمل کی توفیق نہیں دل نہیں لگ رہا دل نہیں لگ رہا دل نہیں لگ رہا عمل کی طرف رغبت نہیں بڑھ رہی شوق نہیں بڑھ رہا عمل کو بھولے ہوئے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں یہ باز گناہوں کی بنیاد پر اللہ ہی باظت پرنا ہے دلوں پر کفلہ لگتا ہے باز گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوا رزق ہے وہ آہی جاتا ہے اترتا ہی اترتا ہے پھر اسے روک لیا جاتا ہے کیا ہوئی اللہ بلو روک لیا جاتا ہے پھر پریشان 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 گناہوں نے یوں ابھی یہ بات آئی تھی ابھی پورا ہو جاتا دو مہینے کا مسئلہ تھا چار مہینے کا مسئلہ تھا چھے مہینے میں یہ تو مسئلہ پورا ہوا کہاں سے آنٹھی گھوٹی آگئی نے کہاں سے ایرار آگئی یوں کہتا ہے کہاں دی ایرار آگئی بھئے ایرار وہاں ہی آئیے ہیں ہاں جہاں ماں مسئلہ جس کے بعد ماں سے صلح ہو جائے ہیں میں ساری ایرار ختم ہو جا رہا ہے ساری ایرار اللہ ختم کر گئے روزی کے مسئلہ ہیں جو ہوگئے اس میں اللہ برکت دیں گے جو ہوگا اللہ اس میں برکت دیں گے اس کے لئے کسرہ شرط نہیں ہے برکت شرط میں ہیں کسرہ شرط آدمی اور آپ کس میں چکر میں لگئے ہو کسرک کے چکر میں لگیا ہے برکت شرط میں دیں گے اللہ برکت دیں گے اور برکت کا وعدہ کھاں کی ہے عالماء موجود ہیں یہ ہم تو اپنا سبق سناتے ہیں پوچھو تو صحیح کیا دنیا جی چیزیں ہیں کہ جو کریے والے ہیں جو بستی والے جو خیطے والے جو علاقے والے تقوے کے ساتھ میں ايمان کے ساتھ میں اللہ کے خوف و قشیت کے ساتھ میں اللہ سے تعالی معلہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہctors resistant والے عمال عمال سالحہ سے براتے اسی کے regulator سے ہیں علماء نے اسی تفصیل کی ہے لنعبنے تفصیل ہیں یہ تھی مختصر انداز میں اچھوم ہے کہ اس کے اندر یہ ہیں جب اس کو عمال سالحہ پر اُٹھے گا نمازوں کی پابندیوں پر اٹھے گا ذکر کی پابندی پر تلاوت کے احتمال پر سنتوں کا شوق پیدا کرے گا کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہیں ہم سنت نہیں چھوڑ سکتے ہیں آقا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کس راتی محل میں میٹھے ہیں لقمہ گئے گیا لقمہ لقمہ گھرا ہوا ہے صحابی رضی اللہ تعالی اٹھا رہے ہیں تو کسی نے ہاتھ مار دیا کہ کس کے تعاق پر یہاں کے لوگ تو عیم سمجھتے ہیں قرآن یا صحابہ رضی اللہ تعالی کی مقدس جمال پر کیا کہہ رہے ہیں کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کیا ان بے آقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں گا کیا ان بے آقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب کی سنت چھوڑ دوں گا یہ ہیں برکتوں کے لانے کے راستے ہاں کہ جو اللہ کے حکامات پر خدا کریں آخر کی طریقے پر خدا کریں آخر کے حدیث پر خدا کریں نمازوں کے عدیبار سے لذتوں پر اور عمال کے شوق پر اور اس کی فلاوں کے بنانے پر اس کی محبت پر کھڑا کریں صبح اس وکروں کے ساتھ شام اس وکروں کے ساتھ اس دھوٹ کے ساتھ ہمارے معاصل امان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے آپ بھی چن شوقوں میں ہو اور ان شوقوں میں چاہئے یہ اللہ کے بندے غیر اقوام کے لوگ بھی کیوں نہ کہوں لیکن جب انہیں دیکھیں تو دردب پیدا ہوئے اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں کیا بنے گا میرا رب انہیں تو ایمان دے دیں اس کا تو درد یہ ہونا چاہئے ہے ہمارے عیسو رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے جاتا اللہ آپ صبح رحمت اللہ علیہ ایسا جملہ پار پار کہتے ہیں بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں اور اتنے درد کے ساتھ کیوں کہتے ہیں اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تُو بے ایمانوں کی بھی بخشش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں حالانکہ منع ہے لیکن وہ درد کی کیفید ہے ایمان والوں کے اندر کا درد تو یہ ہے اللہ نے پھیجا اس لیے پھیجا اس لیے اپنی جنت بنانے کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جاتے ہیں ہمارے معیوہ اس وعدہ اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی غریق رحمت فرما اللہ درجات فرما دے ایمان والوں پریشان اس لیے جیسے ہیں کہ اس نے غیرون کی جنت پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے شروع میں نے کہا ہے بیچ میں آپ ان کے لیے تو کیا ہے جنت ہے ہے تو یہ پریشان کیوں ہے کیونکہ ان کی جنت پر ہاتھ در رہا ہے اس لیے پریشان ہے اللہ نے اسے تو بھیجا اس لیے تھا کہ یہ اپنی جنت بناتا اور اپنے ساتھ نے انہیں جنت میں لگانے کی فکروں پر لگتا اللہ نے اہدیں اس لیے دیئے ہیں نگریہ اللہ نے اس لیے دیئے ہیں ہاں گمپڑیوں کے مقامات پر اللہ نے اس لیے بیٹھا رہا ہے کہ ہر کو اپنے ماں تحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لیے کہاں نوکری والوں کے بارے میں یہ بھی بات فرمائی اگر وہاں وہ امانت تاریخ کے ساتھ ہیں جیانت تاریخ کے ساتھ ہیں شکلوں کے پورا کرنے کے ساتھ ہیں ایمان والا کبھی خائم نہیں ہوتا ہے خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہ ایمان والے کی شان ہے منافق کی صفت ہے بات کرے تو جھوٹ بولیں امانت میں خیانت کریں اور بادہ کرے تو پورا نہ کریں امار والے کی شان یہ بتائی بات کرے تو سچ بولیں وعدہ کرے تو پورا کریں اور عمالت کو پورا پورا عدا کریں جب یہ زندگی کے ساتھ نگر نوکریہ کر رہا ہیں اور دل محال اللہ کے حکموں کا پورا کر رہا ہے نمازوں کے عقاد کی حفاظت کر رہا ہے اپنی ذات کی نگروں کی حفاظت کر رہا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے رشوت سے بچا رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے خیانہ سے بچا رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کے عجر کو ڈبل کر دیتے ہیں بچوں علماء سے ہیں اسے ڈبل عجر ملے گا اس کا عجر ڈبل کر دیا جاتا ہے عام لوگوں کو اگر کہ جماعت کے ساتھ نماز کا تین کرو پیتیس لکھ چمار چار سو پتیس دے کی کتنی بول گیا نہیں کتنی کروڑوں کروڑوں کی ہے تین کرو پیتیس لکھ چمار چار سو پتیس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہے کہ خوکے ہیں کہ خوکے کی بات ہے بیڑیوں کی بات ہے ارہ بولو گھری ہاں اور یہ کہ نماز پر دس پر ایک پر جماعت کے ساتھ تمہاں عمل دلد پر ڈبل ہو جائے گئے ڈبل اگر مات حقیق میں خیانت نہیں کروڑا عمالت داری کے ساتھ اور عمل کروڑا ہے یہ تو ایک مثال دیروں اس لئے میرے پیاروں ضرورت ہیں اپنی زندگیوں کو سب شفاہ بنانے کی اس کیلئے محنت ہے یہ محنت اس لئے یہ سب جوڑ کرنا محنت کرنا جماعتوں کی محنت کی بنیاد ہر ایمان والے تو اپنی ذمہ داری کا احساس پہلے ہو جائے ہر ایک اپنا مقام سمجھ لیں ہر ایک اپنی قیمت سمجھ لیں ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بہت جا ہے مقدرات دے ہیں وہ تیسری بات رہے گئی جو میں نے ارس کی جو فرما باز گناہ سے ہو جاتے ہیں آدمی علم کا حصہ یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے کیا معلوم کریں کیا سب کچھ اپنا یاد رکھ رہا ہے یہ بھول جاتا ہے ہاں اندر کی بنیاد ہے اندر کی بنیاد ہے ختم ہو جاتی اللہ ہم سب کی حفاظت اس کے لئے ضروری ہیں ہمارے لئے ابھی اللہ نے موقع دیا ہے جانس دیا ہے اپنی زندگیوں کے لمحات بڑے کیلتی ہیں اللہ کرے اللہ کرے بس اسے حصول کر لیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنے اپنی جندت کو سامنے رکھنے جہنب کے حول ناکی کے علاوات کو سامنے رکھنے ہم ہاتھ کو اصل کر لیں جھوٹ جھوٹ گبن دھوگا ان بنیادوں سے اپنی زاد کے اعتبار سے بار 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 مرنا ہے مرنا ہے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی کا حساب دینا ہے اس لئے کہا جب شمعہ میں ارس کیا موت موت ہر چیز کے اعتبار سے بریک ہے اسے یاد کرنا بار بار یہاں تو ہو لے گا یہاں تو آنے بانے اور اللہ نے زمانوں کے اعتبار سے جو دیئے ہیں اللہ نے لنچ کے یوں فرمائے کی میٹی میٹی زمانوں سے لوگوں کو بھوان لیں گے پھر آ لیں گے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کر لیں گے اللہ کو کیا موت دکھا ہے اللہ کو کیا چاہتے ہیں بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی سے کیا ترجمانی ہو رہی ہے لوگ مجھے اپنے نام سے نہیں پہچانتے ہیں لوگ مسلمان کے نام سے پہچانتے ہیں یہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں دین کی محنت کو لے کر چاہتے ہیں پھر میں والے ہیں کہ میری عزاز سے دین پر اور میری عزاز سے دین کی محنت پر کوئی دھبا نہ لیے اللہ ہی بھولتا ہے یہ ہے سابسکری زندگیوں کی بنیاد ہے کہ بجر کی نماز میں مزیدیں کھا دیو کہ بجر کی نماز کی بنیاد ہے کہ اس سے تو مقصود چیز تو دین ہے محنت سے مقصود ہی دین ہے محنت سے محنت مقصود نہیں ہے محنت صرف محنت کے لیے نہیں ہے میرے پیارو کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے میں جو اور آپ کو اللہ پاک سمجھا دیں یہ تو پاک یقینی طور پر ہے ہر محنت کا ایک مقصود چیز ہوتا ہے کہ محنت کیوں کرائی جاتی ہے دین کی محنت کی راستی سے دین مقصود ہے کہ دیندار بنے دیندار بننا مقصود نہیں ہے ایک گذر ہمارے فرماکے ہیں لوگ دیندار بن رہے ہیں دیندار لوگوں کو دین دیا جا رہا ہے اپنی ذات کو دین سے پوری رکھی جا رہا ہے دیندار بننا مقصود نہیں دیندار بننا مقصود ہے دیندار بننا مقصود نہیں ہے بلکہ دیندار بننا مقصود ہے ہمارے زندگی دینداری کے ہر شعبے کہتے ہیں بھر سے بھر کہ مجھے کتنا احساس ہے اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئے نمازوں کے بارے میں کہ میری زندگی کی کتنی قضائے ہو گئی یہ راستہ میں نکل کر احساس پردہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرض ہے اللہ کا قرض والی بھونے کے بعد کتنی نمازیں میری چھوٹی ہو گئی میری زندگی کتنی قضائے ہو گئی میں نے روزیں کتنی قضائے کر دی اندر چٹ پچٹ دنیا کے عوروں کی وجہ سے یہ تو جب اندر بیٹھتے ہیں یہ اندر کا جمیل اٹھتا ہے یہ اندر کی آواز اٹھتی ہے کہاں کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس لیے لے جا رہا ہے لائے خدا کی نقل و حرکت اس لیے ہیں لیکن لے دن لے جا کر مستقل مجھے کی چاندیواریوں میں یوں فرما ہے کہ عبیداری اتحاد کے ساتھ میں اور اس کے اعتباس راتوں کی اہوداریوں کے ساتھ اور مجھے کی چاندیواریوں کے ساتھ میں اپنے احساس سے کر کر پر 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 تک پہنچانے کی محنت کے راستے سے یہ بنیاد چاہی جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی لے کر چھلے اور مرسل زندگی کی طرف آگے بڑھیں اپنے آپ کا احساس پیدا ہو لیکن کہاں جا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے چاہ چار مہنے اس لیے مانی لارے ہیں وہ اندر کی استعداد پیدا ہو جا رہے ہیں تو اسے حرام سے روک دیں اندر کی استعداد پیدا ہو جا رہے ہیں اندر کی استعداد بن جا رہے ہیں جو یہ فرمائے کہ نمازوں کی پابندی پر اسے اندر سے آواز لگے وہ کھڑا ہو جائے کہ اپنے آپ کو نمازوں کا مجھے پابند بنانا ہے اللہ کے حکموں کا پابند اس لیے کیا فرمائے ہیں ہماری محنت سے برائی زندہ کرنا محصود ہے یہ محصود چیز ہے ایک جگہ کیا فرمائے ہیں اللہ کے بھی حق اللہ کے بندوں کی بھی حق ایک جگہ فرمائے ہیں ہماری محنت کے ذریعے سے بیرازت کے حقوق محصود ہیں بھول گئے اسے ہیں کبھی کچھ نہیں جاتے دہنے لوگوں کیا دینا ہے بھائی لوگوں کیا دینا ہاں دیکھ کچھ ہو علماء سے بیرازت کی بنیادیں ہیں اللہ کا بھی حق اللہ کے بندوں کا بھی حق کہ دونوں کے بارے پوچھے جائیں یہ زندہ کرنا محصود ہے محنت کے ذریعے سے محنت کے راستے سے یہ جب آئے گی محنت نے اپنے آپ کو اپنے چلائے گا چار چار مہینے چل کر گئے ہیں اپنے اندر کی استعداد پیدا کرے گا وہ اسے ہر حال میں اندر سے آوازیں بنے گی اور اسے حرام سے رکھے گی ہمارے بودھر فرمانے میں ایک سٹوڈنٹ شڑی کے زمانے میں چلتا رہا چلتا رہا گودرہ کی بات کی لندی بات نہیں کی ہے یہاں وہ ماحول کی وجہ سے بھی ارز کر رہا ہوں کہ اندر کی استعداد کام کرتے 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 وہ اندر کی طاقت بن گئی وہ کلاسمن آفیسر بنا وہاں اسے درجہ ملا وہاں جگہ مل گئی لیکن وہ رشوت کا اتنا بڑا دروازہ تھا جس کی بنیاد پر وہ اندر سے روک رہا ہے بار بار روک رہا ہے اور اوپر باروں کو آر ٹیس پہنچ رہی ہے جو لینا چاہتے ہیں ان کو تو کہ یہ تو یار اپنے کی آر بنا ہوا ہے روک بنا ہوا ہے تو کیا تھا اگر تمہیں یہ نہیں لینا ہے تو ہم کلاس ٹو آفیسر کی دگری اور یہاں سے اسی کلومیٹر دور بھیج لیں گے تو اس نے کہا وہ تو میں پرداشت کروں گا کہ مجھے جدے ٹھکرے کم مل جا رہے چیتھرے کم مل جا رہے مٹی کے ٹھکرے کم مل جا رہے وہ تو پرداشت کر سکتا اور جہنم کیا پرداشت نہیں کر سکتا اور گیا وہ دور اپنے گھر سے سماس سے سوسائٹی سے کلاس ٹو آفیسر کی دگری کو پسند کیا لیکن حرام کی جگہ کو اللہ کے لئے چھوڑا وہ کون سے طاقت بنی اندر سے تو کیا اللہ پاک اسے ضائع کرے گا بلگیوں کا برکتوں کے درواز جو ہوگا اس میں اللہ برکت دیں گے یہ اندر کی استداد پیدا ہو جو ہر حال میں حرام سے روکے اندر سے حرام سے روکے وہ استداد پیدا کرنے کے لئے چار چار مینے کی میند ہے یہ چار مینے اندر سے آدمی کا احساس پیدا ہو جائے مجھے دیری زندگی نے کس وقت میں کیا کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے کس وقت کا کیا ایسیزن پاور ہے وہ اللہ اپنے فضل سے اس کی رہنے ہی کر رہے ہیں کہ کس وقت کیا فیصلہ کہاں لینا چاہیے وہ اللہ نے ہماری کریں گے وہ استداد پیدا کریں گے چار چار مینوں کی میند کے لئے یہ جو ہے نئے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اللہ کے لئے مددگار بنیں گے اللہ کی ضرور بھی ضرور مدد کریں گے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد دین پر ثابت قدمی کا ملنا یہ سب سے بڑی مدد ہے کہ اس کے دین پر قدم جمع گئے ہیں قدم اوڑیں گے نہیں ماحول کے تازے جدر کی ہوا ادھر کا روح اس کا بنیاد نہیں مانے گی جدر کی ہوا ادھر کا روح یہ بنیاد پر نہیں چھلے گا یہ بنیاد یہ اندر سے اس کے دات پیدا اس لئے میرے پاہ دوستو گذر لو زندگی گزر گئی اللہ مجورات کو جو ہیں مقصد کو چھوڑ کر جتنی زندگی گزر گئی اللہ مجورات کو معاف فرمائے لیکن بقیہ زندگی تنی بھی باقی ہیں بس اب اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں کہ گزر یہ زندگی کو اللہ معاف کرنے صبح کا بھلا ہوا شام کو واپس آ جائے بھلا ہوا نہیں کہتے ہیں چانس ہیں موقع ہیں اس موقع تک کے لئے کہ جب تک کی امپردائی کے حلق میں جان باقی ہیں تب تک کے موقع ہیں اللہ نے یہ چانس دیا ہے توبہ پر آ جائیں گے معفی پر آ جائیں گے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے آدائی پر آ جائیں گے اللہ پر نوازنے کے فیصلے کرنے میں اس لئے اگلی زندگیوں کے آدائی کریں بقیہ زندگی تنی باقی ہیں انشاءاللہ تم انشاءاللہ دین سیکھیں گے دینی زندگی بنائیں گے اور دین کی محنت کو لے کر انشاءاللہ تم انشاءاللہ پورے عالم میں چلیں گے پھریں گے بھئے کریں گے انشاءاللہ بھئے سب قیتوں کرنے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کیلئے قبول فرماوے اور آسان فرماوے اسی کیلئے میلے فائد و سمدر کو چاہ چاہ مینے مانگے جارہے یہ ایسے بیٹھے ہو اللہ آپ کے بیٹھتے کو بیٹھتے ہیں قبول فرماوے آپ حضرات کی آمد کو قبول فرماوے اللہ کی نسبت پر آج آپ کا کھانا آپ آگے پیچھیں اللہ کی نسبت پر جو جمع ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اللہ کی آرائیہ نہیں جائے گا زائنی ہوگا اللہ پر اپنے بدل سے جو ہیں وہ نعمت اطاف فرمائیں گے جس کا تصور میں مشکل ہیں اور وہ اللہ پر برکات سے نوازیں گے لیکن اللہ کے لئے بیٹھے رہیں اور اندر سے تے کریں اے اللہ کام حق ہے اور اس کام کے لئے تو ہمیں آفیت کے ساتھ قبول کر لیں دل ہی دل میں دعائے کریں اور اپنی ذاتوں کو پیش کرنا شروع کریں کہ کول اپنی ذات سے یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تم انشاءاللہ میں اپنی ذات سے چار دینے کے لئے تیار ہوں جلد سے جلد نقل جمع کہ انشاءاللہ جو ہیں ہمارے سامنے اگست ہی کی آواز کی بنیاد ہیں تو ستمبر کے پہلا ہوئے جو بھی تے ہو جائے گے مشورے سے ابھی تاریخ تے ہو جائے گی انشاءاللہ اپنی ذات سے بتاویں کہ کون اپنی ذات سے پہل کرنا ہے کہ انشاءاللہ تم انشاءاللہ میں اپنی ذات سے چار دینے کے لئے تیار ہوں اللہ حق ہے اللہ کے وعدے بھی حق ہیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ پوچھو دو سید پکی تھکی بات اللہ سے بڑھ کر کسی کے لئے ہو سکتی ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کے لئے ہو سکتی ہے وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے اس کا وعدہ بھی حق ہے اللہ ضرور بے ضرور وعدے پرے کرنے پر خاطر ہیں اس لئے وہ اللہ کے وعدوں پر برسہ کرتے ہوئے اللہ اپنی ذات پر نظر کرتے اٹھنا شروع کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے چار مینے کے لئے پیار ہیں کھڑو یا بھین